موسیقی 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 ان کا ملزمان سے سامنا ہوا ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کی پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری کے تحت فائرنگ کی اور گرفتاری کا حکم دیا جنہوں نے مسلسل فائرنگ جاری رکھی فائرنگ رکھنے پر ٹارچ لائٹ سے دیکھا تو ایک کس ملزم مضروبی حالت میں پسٹل اور موٹر سائیکل ون ٹو فائف گرا ہوا ملا جبکہ دیگر دو ملزمان ساتھی عارفانہ روڈ کی طرف فرار ہو گئے ملزم زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اسپتال ج پالے سے پہلے ہلاک ہو گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز اور میں ہوں افزا فاروق آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی طرف ڈنگا سے خبر شامل کرتے ہیں دینگا شریف ڈیرہ اللہ ہوب منڈی روڈ نزد سیمنالہ سلانہ ارس مبارک پیر طریقت خاجہ خاجگان قبلہ عالم روحانی وجدانی روح پرور حضرت خاجہ صوفی محمد جعفر صاحب رحمت اللہ علیہی کا سترہ دسمبر و روز جمعہ ارس مبارک بڑے عقیدت و احترام سے بنایا گیا پجاب بھر سے موری دین کی گاڑیوں کے کافلے کی شکل میں شرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا صوفیانہ کلام پڑا گیا سجادہ نشین حضرت خاجہ صوفی محمد رمضان معصومی صاحب دربار آلیا پہنچے تو ذکر اللہ ہوں کی صدائے گون جھٹیں اور عقیدت مندوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی خصوصی دعا اور خطاب خاجہ صوفی محمد رمضان معصومی صاحب نے فرمایا اثر کی نماز کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا کوری جسی ون نیوز چینل کے بیورو چیف سید شبیر حسین شاہ نے کی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی ون نیوز اور میں ہوں افضا فاروق آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ درین اپ ڈیٹس کی طرف خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے ہمارے سی ون نیوز کے ڈفٹی بیورو چیف آفتاب نظیر چٹھا سے جون جو الیکشن قریب آ رہے ہیں موجودہ حکومت نے ترقی آتی کام تیز کر دیئے نواز شریف دور کی رکی ہوئی کھیوہ تو مونگ براستہ کوٹلی افغانہ سکین پر کارپٹ روڈ کی تعمیر پر دوبارہ کام شروع ہو گیا فنڈز کے اجرا کے لیے پی ٹی اے مونگ کے ممتاز راہنما نوبل یوسف ڈار جو کے بلدی آتی الیکشن میں چیئر ویئر کے امیدوار بھی ہیں نے اہم کردار ادا کیا کام کے آغاز پر انہوں نے حاجی امتیاز احمد ایمنی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کیا جنہوں نے جو ہے وہ دونوں دہاتوں کی سڑک کے ذریعے ملانے پر دس کروڑ کے فنڈز دیئے نئی سڑکی دامیر سے کوٹلی افغانہ اور مونگ کے درمیان پانچ منٹ کا سفر رہ جائے گا اس سڑک کا کام ایک معروف کمپنی ایم ایس محمد اصد کانٹریکٹر اینڈ کور کو دیا گیا جس نے بڑی تیزی سے کام کا آغاز کر دیا ان کے ڈائریکٹر مقصود احمد چہل جن کا تعلق گجرہ والے کی تحصیل قلعہ دیدار سنگھ سے ہے ایک منجر ہوئے ٹھیک ادار ہے امید ہے کہ یہ روڑ تعمیراتی اعتبار سے دیر پاس ثابت ہوگے تجربہ کار سب انجینئر سیف اللہ تارٹ کی زیرے نگرانی یہ منصوبہ مکمل ہوگا اس روڑ سے قبل بھی جتنے بھی روڑ مکمل ہوئے وہ دیر پاس ثابت ہوئے رانہ محمد اقبال ایکسین پروینشل ہائیوے روزانہ کے بنیاد اس پر انصوبے کا وزٹ کرتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسین نے کہا کہ یہ سڑک ایک مثالی سڑک ہوگی اور دیر پاس ہوگی کسی قسم کی بھی قوتہ ہی نہ قابل برداشت ہوگی اور قوم کا پیسہ عوام کی فلاہ و بہبود پر خرچ ہوگا اس موقع پر کمپنی کے سائٹ انجینئر نازم عباس نے کہا کہ سڑک کو جدید مشینری کے ذریعے تعمیر کیا جائے گا تارکول کا استعمال پلانٹ کے ذریعے کیا جائے گا میٹیریل کا استعمال سو فیس سے ٹھیک ہوگا اس منصوبے کو بہترین طریقے سے پایت تکمیل تک پہنچائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز اور میں ہوں افزا فاروق آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی طرف خبر شامل کرتے ہیں شورکور سے ہماری سیون نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے اسسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس کی جانب سے خاد ڈیلرز کے ساتھ میٹنگ ٹائنے کاد کیا گیا خاد ڈیلرز سے میٹنگ میں خاد کے بہران کے بارے میں بات چیت کی گئی پچیس سو خاد کے بیگ آئے تھے جس کی ترسیل کا عمل چاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر فضل عباس کسانوں کے کسان کارٹ پر ریجسٹریشن کا عمل چاری ہے میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ خاد کے سپلائی بروقت آتی رہے اور کسان پائیوں کو خاد ملتی رہے ہماری پوری کوشش ہے کہ خاد کا بہران پیدا نہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز اور میں ہوں افزا فاروق آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی طرف ہیسکو ایکسین آفیس قاسم آباد میں بجلی سارفین کی سہولت کے لیے کھولی کچھہری کا انکاد ہیدر آباد سے ہمارے سیون نیوز کے نمائندہ مانی پتھان کی ریپورٹ کے مطابق ہیسکو چیپ نور احمد سومرو کے ویجن سب سے پہلے عوام اور عوام دوسر رویے کے تحت سپریٹینڈنگ انجینئر ہیسکو آپریشن سرکل ون نسار احمد میمن کی سربراہی میں سارفین کی بجلی سے متعلق شکایات کے ازانے کے لیے ایکسین آفیس قاسم آباد میں کھولی کچھہری منقب کی گئی نسار احمد میمن نے عوام کی شکایات سن کر وہاں موجود افسران کو شکایات کے فورے ازانے کے حکامات جاری کیے اس دوران ڈی سی ایم سرکل ون سجاد پرویز میمن ایکسین قاسم آباد اقین لور میمن آرو قاسم آباد ارفان شیخ ایسٹیو سیٹیزن ابراہیم کیریو ایسٹیو قاسم آباد وحید بڑرو ایسٹیو ہیر آباد اصد اپڑو ایکسین ایم اینڈ ٹی مشتاق بروہی یونین چیئرمن سرکل ون چاچا روشن یونین چیئرمن قاسم آباد غلام نبی خوصو بھی موجود تھے اس موقع پر ایس ای سرکل ون نسار میمن کا کہنا تھا کہ ان کچہریوں کے لکات کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے بجلی سے متعلق مسائل حل ہو سکے انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری میں عوام نے بھرپور حصہ لیا اور ان کچہریوں کا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا ایکسین قاسم آباد اقین نور میمن نے کہا کہ ہیسٹیو چیف کے واضح احکامات ہیں کہ سب سے پہلے عوام ہیں اور اس احکامات کے تحت عوام کے مسائل حل کرنے پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز اور میں ہوں افزا فاروق آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی طرف خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سیون نیوز کے نمائندہ آفتاب میہر سے پاکستان مسلم ایک فنکشنل دانوں کا نیوز سکھر میں شمولیتوں کا سلسلہ جاری وختلف پارٹی سے عوام کا پیر صاحب پگارہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار تعلیق اور نیوز سکھر کی یوزی اٹھارہ کوریشی گوٹ کے علاقہ گلشن اقبال کالونی باجاراتی چوک پر شمولیتی پروگرام منقید پروگرام کے میزبان عبدالرزاق تنیو نے کیا تنیو برادری کے معزز عبدالرزاق تنیو عبدالرسول تنیو مہراب تنیو علی سنور تنیو عبدالحق تنیو چوہات برادری کے اسماعیل چوہات رسول بکش چوہات سید برادری کے گلزار شاہ نے برادری کے ساتھ پاکستان مسلم نیوز فنکشنل تنیو سکھر کے صدر الطاف خان مہر زلہ سکھر کے سینئر نائب صدر آفتاب خان مہر پر مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کر کے پاکستان مسلم نیوز فنکشنل میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر تنیو کا نیوز سکھر کے انفارمیشن سیکرٹری زاہر احمد کاکی پورٹو نائب صدر منور شاہ آفیس سیکرٹری وزیر خان پورٹو منظور خان دائیو شویب علی مہر اکمل بندھانی چیف مقدم واحد بکشم مہر روف انڑ اور دیگر یوسی اٹھارہ کی عوام نے بڑی تداد میں شرکت کے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز اور میں ہوں افزا فاروق آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی طرف خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہمارے سیون نیوز کے نمائندہ یاسر محمود سے ساہی وال فوٹبال ہاکی سٹیڈیم میں نمائش ہاکی میچ کا انعقاد ہوا میچ رپٹی کمیشنر 11 ورسز ایمیس سیٹ 11 کھیلا گیا اور پروگرام میں خصوص شرکت میاں قمرزیا اولیمپین سابقہ کوچ پاکستان ہاکی ٹیم محمد ندیم چودری شہزادہ آلمگیر چودری عبدالکیوم ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ساہی وال میاں سحیل انجم انساری سفیر ساہی وال شہزاد انجم انساری اور دیگر نے شرکت کی جیتنے والی ٹیموں میں ڈپٹی کمیشنر واجد علی کے جانب سے شیلد تقسیم کی گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی ون نیوز اور میں ہوں افسا فاروق آئے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی طرف خبر شامل کرتے ہیں سربودہ سے ہماری سی ون نیوز کے سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق سے بیرا سٹار ویلفیر آرگنائزیشن کی طرف سے شہری اور دہاتی خواتین کو انروند بنانے کے حوالے سے ایک پروکار تقریب منقعت کی گئی تقریب میں تلاوت عربی عبدالخالق نے کی اور ناتیتی کا کوثر اور بشرا نے پڑھی تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گیس ٹیچر مقدس اسامہ لیکچرار گورنج برائے خواتین نے تعلیم اور ہنر کو عورت کا زیور کہا کہ ہنرمند عورت زندگی کے کسی موڈ پر مشکل پڑھنے پر باعثت روزگار کما کر اپنے زندگی گزار سکتی ہے میں کنزہ اشرف کو مبارک بات پیش کرتی ہوں ایسے اداروں کا ہونہ ہمارے لئے باعث سے فخر ہے ہماری تنظیم میں خواتین بچوں کو شیلٹر میں پناہ لیگل ایڈ ہنرمند کمپیوٹر کورسز پولر کورس سلائی کڑھائی کورس کے علاوہ تمام ٹیکنیکل کورس کروائے جا رہے ہیں تاکہ خواتین اور بچیاں اس سے مستفید ہو سکے تمام خواتین اور بچیاں ایڈمیشن لے سکتی ہے گیس ٹیچر مقدس اسامہ میڈم مریم گل دارے ارکم کی پرنسپل اور عربیہ عبدالخالق عتیقہ کوسر اور مشرا کے تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں جنہوں نے ہماری برانچ کے لئے اپنا وقت دیا میڈم مریم گل دارے ارکم سکول کی پرنسپل اور عربیہ عبدالخالق عتیقہ کوسر اور بشرا خواتین نے کہا کہ عورت اگر چاہے تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر پورے گھر کا نظام چلا سکتی ہے اگر عورت ہنر سیکھے تو اس جیسا بہادور اور طاقتور کوئی نہیں عورت اپنے والدین اور بچوں کا سہارہ بن سکتی ہے